جہاں دوستوں کیسے ہیں آپ لو تو آج ہم بات کرنے والے ہیں سال دوہزار تیس میں آئی ایک تیلوکو ہورر فلم بو کے بارے میں فلم شٹارٹنگ میں ہمیں ہیلووین نائٹ دکھائی جاتی ہے جہاں کائرہ نام کی ایک لڑکی نے اپنے گھر میں ایک ہورر سیٹ اپ کیا ہوا تھا اور اس نے اپنے تین بیسٹ فرنڈز کو انوائٹ کیا تھا اپنے گھر میں آنے کے لیے تاکہ ہیلووین نائٹ پہ وہ لوگ سپوکی اکٹیوٹیز کر کے بہت ہی انجوائے کر سکیں کائرہ کی تینوں دوستوں سے فون کرتی ہیں اور اسے بتاتی ہیں کہ وہ بہت جلد کار سے وہاں پہ پہ پہنچنے والی ہیں تو کائرہ ان سے کہتی ہے کہ وہ جلدی ہیں کیونکہ اگر رات بیٹھ گئی تو مزا ہی نہیں آئے گا اس کے بعد کائرہ کی ماں اسے فون کرتی ہے اور اسے پوچھتی ہے کہ وہ کہاں پر ہے تو وہ اسے کہتی ہے کہ وہ گھر پہ ہے اور اسے اپنا سیٹ اپ بھی دکھاتی ہے جیسے دیکھ کر اس کی ماں حیران ہو جاتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ اس نے اس کا گھر ایسے کیوں سجا رکھا ہے تو کائرہ اپنی ماں کو بتاتی ہے کہ آج ہیلووین نائٹ ہے اور وہ اپنے دوستوں کے ساتھ وہاں پہ سیلیبریٹ کرنے والی ہے کچھ دیر بعد اس کی تینوں دوست وہاں پہ آ جاتی ہیں جن کے نام ہوتے ہیں ریتو ٹینہ اور نتیا ریتو جب وہاں پہ سپوکی چیزیں دیکھتی ہے تو وہ بہت ڈر جاتی ہے اور وہ کائرہ سے کہتی ہے کہ وہ اندر بلکل نہیں آئے گی لیکن اس کی باقی دوست اندر آ جاتی ہیں اور وہ تینوں مزے کرنے لگتی ہیں لیکن ریتو اس دن اکیلے جانے میں بھی ڈر رہی تھی اسی لئے وہاں پہ سندر آ جاتی ہے ان کے ساتھ سیلیبریٹ کرنے کے لیے اس کے بعد تائرہ مین گیٹ کو لوگ کر دیتی ہے اور چاپ ہی باہر فیک دیتی ہے اور ان سے کہتی ہے کہ آج یہاں سے کوئی بھی نہیں بھاگے گا کیونکہ وہ یہاں پہ بہت ہی ڈرابنی چیزیں کرنے والے ہیں اس کے بعد وہ لوگ میوزک پلے کرتے ہیں اور وہاں پہ ناچنے لگتے ہیں اور پھر وہ وہاں پہ بھیجی بورٹ سے کسی سپیرٹ کو بلانے کی بھی کوشش کرتے ہیں کچھ دیر بعد وہ آئینے کے سامنے جا کے بلڈی میری بھی کہتے ہیں اور اس سے وہ سب کافی ڈر جاتے ہیں لیکن انہیں مزہ بھی آ رہا ہوتا ہے اس کے بعد وہ لوگ کھانا کھاتے ہیں جہاں پہ ریتو کائرہ سے پوچھتی ہے کہ کیا وہ بھوتوں میں وشواس رکھتی ہے تو کائرہ اسے بتاتی ہے کہ اگر پوزیٹیو ہے تو نیگٹیو بھی ہے یعنی اگر بھگوان ہے تو شیطان بھی ضرور ہوگا وہ اسے یہ بھی کہتی ہے کہ آج رات وہ ایویل ڈر اور کونجورنگ بھی دیکھنے والے ہیں جس سے ریتو بہت زیارہ ڈر جاتی ہے اس کے بعد اسے بھی ٹی بی میں مووی آن کرتے ہیں اور اسے دیکھتے ہیں اور تب ہی اچانک ان کے گھر کی لائٹ چلی جاتی ہے اس کے بعد کائرہ وہاں پہ کینڈل جلاتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ اس کے پاس ان کے لیے ایک سرپرائز ہے وہ انہیں ہیلووین سٹوریز نام کی ایک بک کو دکھاتی ہے اور انہیں بتاتی ہے کہ یہ بک بہت زیادہ ایویل ہے اور جو کوئی بھی اسے پڑھتا ہے وہ مارا جاتا ہے اس بک کی پوری دنیا میں صرف چار کوپیز ہی ایویلیبل ہیں اور وہ اپنے ایک دوست سے بہت ہی زید کر کے اس بک کو لے آئی ہے جس ان کے اس کے تینوں دوست در جاتی ہیں اور اسے کہتی ہیں کہ انہیں یہ بک نہیں پڑھنی چاہیے لیکن کائرہ ان کی نہیں سنتی اور بک کو کھول دیتی ہے اور بک کے سٹارٹنگ پڑھنے پہ ہی وارننگ لکھی ہوتی ہے پہلا کہ اگر کسی نے اس بک کو پڑھنا شروع کیا تو وہ بیچ میں اسے چھوڑ گے نہیں جا سکتا دوسرا کہ یہ بک سے پڑھنے سے جو کچھ بھی ہوگا وہ اس کے لئے خود ہی ریسپونسیبل ہوں گے تیسرا کہ اس بک کو پڑھتے دوران جو بھی ایکسپیرینس ہوں گے وہ کسی کو بھی اس کے بارے میں بتائیں نا اور چوتھا کہ وہ بک کے انسٹرکشن بہت ہی دھیان سے پڑھیں یہ وارننگ پڑھ کے ریدو بہت ڈر جاتی ہے اور بک کو بند کرنے کی کوشش کرتی ہے لیکن وہ تینوں اسے روک دیتی ہیں اور اسے کہتی ہیں کہ اب اصلی مزا شروع ہونے والا ہے اس کے بعد بلوگ بلوک کا اگلا پننا کھولتے ہیں جس میں ایک کہانی ہوتی ہے جس کا نام ہوتا ہے ایک کہانی ہوتی ہے ایک جنرلیس لڑکی جو کی ایک شہر میں آئی ہوتی ہے کیونکہ اس کی ماں نے اسے ایک لڑکا دیکھنے کے لیے بولا ہوتا ہے اور وہ وہاں پہ لڑکے سے ملنے آئی تھی وہ کیپ سے اپنے ریلیٹیو گھر جا رہی ہوتی ہے اپنی ماں سے بات کرتے ہوئے لیکن تب ہی اس کا ریلیٹیو سے راستہ میں ملتا ہے جو کہ اس سے کہتا ہے کہ وہ اسے اپنے گھر میں نہیں رکھ سکتا جس ان کے وہ جنرلیس بہتی پریشان ہو جاتی ہے اور فیصلہ کرتی ہے پاسی میں کسی ہوتیل میں رکھنے کا وہ کیپ ڈرائیور کو ایک ہوتیل کے پاس چلنے کے لیے کہتی ہے لیکن جب وہ کیپ ڈرائیور ایک سوسائیٹی سے گزر رہا ہوتا ہے تو اچانک اس کی کار رک جاتی ہے تب ہی وہ جنرلیس سامنے والی بیلڈنگ میں ٹولیٹ کا سائن دیکھتی ہے جس دیکھ کر وہ خوش ہو جاتی ہے اور وہاں پہ رہنے کا ڈیسائیڈ کرتی ہے وہ ڈرائیور کو وہاں سے بھیج دیتی ہے اور دروازے کے پاس آکے آواز لگاتی ہے جہاں پہ ایک کریپی بوڑی دادی آتی ہے جو کہ اس سے پوچھتی ہے کہ اسے کیا چاہیے تو جنرلیس اسے بتاتی ہے کہ اسے یہاں پہ ایک روم چاہیے اس ان کے وہ بوڑی دادی اس سے پوچھتی ہے کہ کیا اسے ہچکیاں آتی ہیں تو جنرلیس اسے کہتی ہے کہ اسے ہچکیاں بلکل نہیں آتی اس ان کے وہ بوڑی لڑی اسے چاوی دے دیتی ہے اور اسے اندر بھیجتی ہے وہ جنرلیس جب اندر جاتی ہے تو دیکھتی ہے کہ وہ گھر کافی آلی شان ہے اور وہ حیران ہو جاتی ہے کہ اتنے سستے میں اس بڑھی دادی نے اسے ایک گھر کیسے دے دیا اس کے بعد وہ واش روم میں جاتی ہے اور وہاں پہ نہاتی ہے اور نہاتے ہوئے اچانک سے اسے وہاں پہ ہچکیاں آنے لگتی ہے وہ اس بات کو نظر انداز کرتی ہے اور تب ہی اسے ہچکیاں آنا شروع ہو جاتی ہیں جو کہ اس کے لئے بالکل بھی نورمل بات نہیں تھی وہ نیچے جاتی ہے کچھ کھانا کھانے کے لیے لیکن تب ہی وہ دیکھتی ہے کہ ٹیبل پہ کوئی کھانا ہی نہیں ہے تب ہی اسے ایک انہوں نمبر سے کھول آتا ہے اور جب وہ کھول کو پک اپ کرتی ہے تو اس طرف دادی ہوتی ہے جو کہ اس سے کہتی ہے کہ اس نے فریج میں اس کے لئے کھانا رکھا ہوا ہے یہ دیکھ کہ وہ جنرلیشت حیران ہو جاتی ہے اور سوچتی ہے کہ آخر اس دادی کو اس کا نمبر کیسے مل گیا وہ اس بات کو نظر انداز کرتی ہے اور فریج میں جاتی ہے اور کھانا نکال کے کھانے لگتی ہے تب ہی اس کی ماں کا اسے کھول آتا ہے جو کہ اس سے پوچھتی ہے کہ وہ رات کو کہاں پہ رکھی ہوئی ہے تو جنرلیشت ہوئی ساری بات بتاتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ وہ ایک بوڑی دادی کے یہاں پہ رکھی ہوئی ہے تب ہی اچانک اسے ہچکی آنے لگتی ہے اور وہاں پہ لائٹ کٹ جاتی ہے اور جب بھی اسے ہچکی آتی ہے بل بلنک ہونے لگتے ہیں وہ پھر سے اپنی ماں وہ کھول کرنے کی کوشش کرتی ہے لیکن اس کا کھول نہیں لگتا اور اس کی کچکی اب بلکل بھی رک نہیں رہی تھی جب وہ پانی پینے کی کوشش کرتی ہے تو دیکھتی ہے کہ پانی گلاس سے گر ہی نہیں رہا ہے یہ دیکھ کر وہ بہت زیادہ ڈر جاتی ہے اور اوپر باتھ روم میں چلی جاتی ہے اور جب وہ شارون کرتی ہے تو دیکھتی ہے کہ اس کے اندر سے پانی نکل رہا ہے لیکن وہ پانی اس کے ہاتھ پہ نہیں گر رہا تب ہی وہاں پہ ایک آتما کو دیکھتی ہے جسے دیکھ کر وہ بہت زیادہ ڈر جاتی ہے اور دروازے کی طرف آ کے زور سے چلانے لگتی ہے تب ہی وہ بوڑی دادی باہر سے اسے دیکھتی ہے اور ایک کریپی سمائل دیتی ہے اور اندر جو آتما ہوتی ہے وہ اسے اپنے ساتھ کھیچ کے لے جاتی ہے وہ بوڑی دادی وہاں پہ پھر سے ٹولیٹ کا سائن لگا دیتی ہے اور وہاں سے چلی جاتی ہے اور اسے کے ساتھ پہلی کہانی یہی پہ ختم ہوتی ہے کائرہ اور اس کی دوستر بھی کہانی پڑھتی ہیں تو وہ بہت زیادہ ڈر جاتی ہیں اور تب ہی انہیں اپنے گھر کے اندر سے کسی کے ہچکی کی آواز آنے لگتی ہے وہ سوچتی ہیں کہ آخر کہانی کی ہچکی انہیں سنائی کیسے دے رہی ہے تو اسے بھی ڈیسائیڈ کرتی ہیں گھر کی تلاشی لینے کا وہ سب ہی ایک ساتھ اوپر جاتی ہیں اور دیکھتی ہیں کہ وہ ہچکی کہاں سے آ رہی ہے لیکن انہیں وہاں پہ کچھ بھی نہیں ملتا تب ہی وہ ڈیسائیڈ کرتی ہیں سپلٹ ہونے کا اور جب وہ اچھارو سلٹ ہو کے جاتی ہیں تو وہ ہچکی کی آواز ہر طرف سے آنے لگتی ہے جسے ڈر کے وہ واپس سے بک کے پاس آ جاتی ہیں اور وہ دیکھتی ہیں کہ بک کا پنہ اپنے آپ پہ لٹ گیا ہے جس پہ لکھا ہوتا ہے کہ اگر انہیں ہچکیاں بند کرنی ہے تو وہ کتاب کو پڑھنا کنٹینیو رکھیں یہ دیکھ کے وہ بک کی بات مانتی ہیں اور دوسری کہانی پڑھنا شروع کرتی ہیں جس کا نام ہوتا ہے سول ٹرپر یہ کہانی ہوتی ہے ایک لڑکی جو کی ایک ریشٹروں میں بیٹھی ہوتی ہے اور جب وہ ریشٹروں سے نکلتی ہے تو وہ بہت خوش ہوتی ہے تب ہی اس کی دوسروں سے فون کرتی ہے اور اسے پوچھتی ہے کہ اس کی ڈیٹ کیسی رہی تو وہ اسے کہتی ہے کہ اس کی ڈیٹ بلکل نارمل ڈیٹ تھی تب ہی اچانک اس کی گاڑی سے کوئی ٹکرا جاتا ہے اور اس کی شیشے پر کھون لگ جاتا ہے جس سے وہ بہت زیادہ ڈر جاتی ہے اور ان کی مدد کرنے کے بجائے وہ اپنے گھر بھاگ نکلتی ہے کیونکہ وہ بہت زیادہ ڈر گئی تھی وہ گھر کے اندر جا کے ترنت گھر کو لاک کر دیتی ہے اور پھر وہ آش روم میں جاتی ہے اور مو دھونے لگتی ہے تب ہی اسے اپنے کاج میں ایک بوڑے دادا اور اس کے پوتے کی آتما نظر آتی ہے جو شاید وہی لوگ تھے جو کہ اس کے کار سے ٹکرا کے مارے گئے تھے ان آتماوں کو دیکھ کر وہ بہت زیادہ ڈر جاتی ہے اور تب ہی اسے بال کے ٹپے کی آواز آنے لگتی ہے جب وہ باہر جاتی ہے تو دیکھتی ہے کہ کوئی ادرش شکتی ایک بال کے ساتھ کھیل رہی ہے تب ہی وہ آئینے میں دیکھتی ہے کہ ایک چھوٹے لڑکے کی آتما ہے جو کی کھیل رہی ہے اور یہ دیکھ کر وہ بہت زیادہ ڈر جاتی ہے اس کے بعد ٹی وی اپنے آپ چالو ہو جاتی ہے اور جب وہ وہاں پہ جاتی ہے تو وہ دیکھتی ہے کہ اس بڑے آدمی کی آتما اس کی ٹی وی دیکھ رہی ہے وہ یہ بات جان گئی تھی کہ آئینے سے وہ آتماوں کو دیکھ سکتی تھی اس لئے وہ ایک آئینہ اٹھاتی ہے اور ان آتماوں کو دیکھنے لگتی ہے اور تب ہی اچانک وہ آتمایں اس کے سامنے آ جاتی ہیں جسے دیکھ کر وہ بہت زیادہ ڈر جاتی ہے جب وہ وہاں سے بھاگنے کی کوشش کرتی ہے تو اچانک سے اس کا دروازہ ہی گائب ہو جاتا ہے اور تب ہی وہ اپنے آپ کو آئینے میں دیکھتی ہے جس کی پرچھائی بہت ہی الگ طرح سے بیہیف کر رہی تھی وہ اپنی پرچھائی کو پکڑنے کی کوشش کرتی ہے اور تب ہی اس کی پرچھائی اسے آئینے میں کھیچ لیتی ہے جس سے ایک کہانی یہی پر ختم ہو جاتی ہے یہ چاروں اس کہانی کو پڑھ کے بہت زیادہ ڈر گئی تھی اور تب ہی انہیں آئینے کے اندر سے اس لڑکی کی آواز آتی ہے جو کہ ان سے کہتی ہے کہ وہ اس کی جان بچائیں جب وہ آئینے کے پاس جاتی ہیں تو دیکھتی ہیں کہ وہاں پہ کوئی بھی نہیں ہے اور تب ہی اچانک وہ نوٹس کرتی ہیں کہ ان کی دوست کائیرہ ٹی وی کے اندر فز گئی ہے وہ کائیرہ کو دیکھ کر حیران ہو جاتی ہیں جس کی وجہ سے ان کی ایک دوست بے ہوش ہو جاتی ہے رتیا اور رتوس کے پاس جاتی ہیں اس کی مدد کرنے کے لیے اور تب ہی کائیرہ ان سے کہتی ہے کہ وہ دوبارہ سے بک کو پڑھنا شروع کر دیں تب ہی وہ یہاں سے باہر نکل پائے گی یہ بک میں لکھا تھا کہ یہاں پہ جو کچھ بھی ہوگا انہیں بک پڑھنی بند نہیں کرنی ہے اس کی بات مانکہ وہ دونوں بک پڑھنے لگتی ہیں اور تیسری کہانی کا نام ہوتا ہے آنینوائٹڈ گیسٹ یہ کہانی ہوتی ہے کہ لڑکی کی جو کی ایک سٹوڈنٹ ہوتی ہے اور وہ ایک لڑکے سے چیٹ پہ بات کر رہی ہوتی ہے وہ اس سے پوچھتی ہے کہ کیا وہ ان کے بارے میں شیور ہے تو لڑکا وہاں سے لکھتا ہے کہ شاید ہاں اس سے وہ بہت زیادہ خوش ہو جاتی ہے اور گھر میں ہی ناچنے لگتی ہے اور تب ہی اس سے چانہ کی ویڈیو آتی ہے جس میں ایک لڑکی اس سے مدد مانگتی ہے یہ دیکھ کر وہ حیران ہو جاتی ہے اور ترنت اپنے دوست کو وہ ویڈیو بھیجتی ہے جہاں اس کا دوست اسے کال گرتا ہے اور اس سے کہتا ہے کہ وہ اپنی ویڈیو اسے کیوں بھیج رہی ہے اس ان کے وہ حیران ہو جاتی ہے اور اسے پوچھتی ہے کہ اس نے کسی اور کی ویڈیو اسے بھیجی ہے تو لڑکا اسے واپس سے وہ ویڈیو بھیجتا ہے جہاں وہ دیکھتی ہے کہ کسی نے ناشتے ہوئے اس کی ویڈیو بنا لی ہے یہ دیکھ کے وہ گھبرا جاتی ہے اور اسے لگتا ہے کہ شاید اسے گھر میں کوئی موجود ہے وہ ترند اوپر جاتی ہے دیکھنے کے لئے کہ وہاں پہ کوئی ہے یا نہیں اور تب ہی اسے پردے کے پیچھے ہی پرچھائی نظار آتی ہے جب وہ پردہ ہٹاتی ہے تو وہ پرچھائی اپنے آپ گائب ہو جاتی ہے اور تب ہی ایک لڑکی کی آتما اسے آ کے پریشان کرنے لگتی ہے جس سے وہ بہت ڈر جاتی ہے اور واپس نیچے چلی جاتی ہے وہ ترند پولس کو کال کرتی ہے اور اس کی جان بچانے کے لئے کہتی ہے لیکن تب ہی وہ آتما اپنے ہاتھ سے اس کا گلہ دبانے لگتی ہے اور اسے جان سے مار ڈالتی ہے یہ تیسری کہانی بڑھ کے وہ لڑکیاں بہتی سارا ڈر جاتی ہیں اور تب ہی اچانک ان کی دور بیل بچتی ہے کائرہ ان سے کہتی ہے کہ وہ وہاں پہ جائیں اور دروازہ کھولیں اور جب وہ دروازہ کے پاس پہنچتی ہیں تو وہ آواز لگاتی ہیں کہ وہاں پہ کون ہے تو سامنے ایک بندہ ہوتا ہے جو کہ ان سے بتاتا ہے کہ وہ پولس انسپیکٹر ہے اور وہ یہاں پر آیا ہے کیونکہ یہ لڑکی نے اسے کال کیا تھا وہ اسے کہتی ہے کہ چاوی باہر ہی ہے اور وہ کھول کے اندر آ جائے اور انسپیکٹر چاوی سے دروازہ کھولتا ہے اور اندر آ جاتا ہے وہ انسے پوچھتا ہے کہ وہ لڑکی کہاں ہے جس نے اسے کال کیا تھا تو وہ اس سے کہتی ہیں کہ یہاں پہ کوئی بھی لڑکی نہیں ہے جس نے اسے کال کیا تھا تب ہی انہیں یاد آتا ہے کہ پریویس کہانی میں لڑکی نے پولیس کو کال کیا تھا اور پولیس والا اس کی مدد کرنے کے لئے وہاں پر آ گیا ہے وہ انسپیکٹروں ساری بات بتاتی ہیں اور اسے سمجھانے کی کوشش کرتی ہیں لیکن انسپیکٹر ان سے کہتا ہے کہ انہیں ان سب میں وشواش نہیں ہیں تب ہی وہ کائیرا کو ٹی وی میں بندہ ہوا دیکھتا ہے جس سے وہ بہت ڈر جاتا ہے اور تب ہی اچانک ایک آتما اسے اپنے ساتھ ہڑکی سے باہر کھیج کے لے جاتی ہے جسے دیکھ کر وہ دونوں رڑکیاں بہت زیادہ ڈر جاتی ہیں اور اچانک کائیرا ٹی وی سے باہر نکل جاتی ہے کائیرا ان سے کہتی ہے کہ چاہے آپ یہ کچھ بھی ہو انہیں کتاب پڑھنا بند نہیں کرنا ہے تو وہ تینوں واپس سے کتاب کے پاس جاتی ہیں اور نیکسٹ کہانی پڑھنے لگتی ہیں جس کا نام ہوتا ہے آتما یہ کہانی ہوتی ہے اکاش اور میرا نام کے کپل کی جہاں اکاش ایک پیرانورمل سائنٹسٹ ہوتا ہے اور میرا کا ماننا تھا کہ بھوٹ جیسی کوئی چیز نہیں ہوتی اس لئے اکاش اجھے ایک پرانی حویلی کے پاس بلاتا ہے تاکہ وہ اسے سچ میں بھوٹ دکھا سکے اور یقین دلا سکے کہ سچ میں بھوٹ ہوتے ہیں میرا اسے کہتی ہے کہ اس نے اپنے پیرٹس کو بتایا ہے کہ وہ صرف سائنٹسٹ ہے اس نے پیرانورمل کا نام نہیں لیا ہے کیونکہ اگر انہیں پتا چلے گا کہ وہ بھوٹوں کا سائنٹسٹ ہے تو ان کی شادی ہو ہی نہیں پائے گی اکاش ان سے کہتا ہے کہ آج وہ ثابت کر کے رہے گا کہ بھوٹ سچ میں ہوتے ہیں اور وہ اسے خود سے انونٹ کیا ہوا ایک گلاسز دیتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ یہ چشمہ پہن کے بھوٹ دکھائی دینے لگتے ہیں وہ اسے اس حویلی کے اندر لے کر جاتا ہے اور اسے اس کی کہانی سناتا ہے اور کہتا ہے کہ 1970 میں یہاں پہ ایک زمیندار اپنی بیٹی کے ساتھ رہا کرتا تھا ایسا کہا جاتا تھا یہ اس کی بیٹی گاؤں میں سب سے زیادہ سندر لڑکی تھی اور اس کی ایک جلک پانے کے لیے گاؤں والے پاگل ہو جاتے تھے لیکن زمیندار جب باہر گیا تو گاؤں کو کچھ لڑکے اس کے گھر میں داخل ہو گئے اور اس کے بعد انہوں نے اس کی بیٹی کے ساتھ بہت غلط کام کیا اور اسے جان سے مار ڈالا لیکن جب زمیندار واپس آیا تو اپنی بیٹی کے حالت دیکھ کر اسے بہت زیادہ غصہ آیا اس لئے زمیندار نے بدلہ لینے کے لیے ان چار لڑکوں کے سر کلم کروا دیئے اور اس کے بعد وہ یہاں سے ہمیشہ کے لیے چلا گیا تب سے یہ اویلی بند ہے اور لوگ کہتے ہیں کہ یہاں پہ بھوت رہتے ہیں میرا یہ گانی سن کے بہت زیادہ ڈر جاتی ہے اور تب ہی اکاشو ایک بھوت بھاگتا ہوا نظر آتا ہے وہ میرا کو وہاں پہ دیکھنے کی لیے کہتا ہے لیکن میرا کو وہاں پہ کوئی بھی نظر نہیں آتا اس کے بعد وہ لوگی روم میں جاتے ہیں جہاں میرا ان چار بندوں کی آدماؤں کو دیکھتی ہے جن کے سر کٹے ہوئے تھے اور وہ چاروں میرا کو پکڑنے لگتے ہیں اور اکاش ان سے اسے بچانے کی کوشش کرتا ہے لیکن وہ چاروں میرا کو پکڑ کے اپنے ساتھ لے جاتے ہیں اور اکاش جو میرا کو ڈھونڈ رہا ہوتا ہے تو اچانک اسے میرا کی لاش ملتی ہے جسے دیکھ کر وہ بہت جار ڈر جاتا ہے اور وہ سمجھ جاتا ہے کہ ان بھوتوں نے اس کے ساتھ بہت ہی غلط کیا ہے تب ہی اسے میرا کی آتما اپنے سامنے نظر آتی ہے جس سے وہ سمجھ جاتا ہے کہ وہ پوری طرح مر گئی ہے اور وہ گوگلز کو نیچے فیک دیتا ہے وہ اس کی لاش کو اپنے ساتھ لے جاتا ہے اور اس صدمے کو برداشت نہیں کر پاتا اور کچھ مہینوں تک وہ اسی صدمے میں رہتا ہے لین میرا کی آتما بالکل بھی مقت نہیں ہوئی تھی اور وہ اس کے ساتھ ہمیشہ اس میں نظر بنائے ہوئی تھی کچھ دنوں بعد اکاش کی ماں اس سے کہتی ہے کہ آخر وہ کب تک اکیلا رہے گا تو وہ اس کے بعد ایک لڑکی سے کرواتی ہے جو کہ کوئی اور نہیں بلکہ وہ جرنلیسٹ ہوتی ہے اکاش کہتا ہے کہ وہ کل صبح اس سے ملنے کے لیے آئے گا اور میرا جب یہ بات سنتی ہے تو وہ جرنلیسٹ کو مارنے کا ڈیسائیڈ کرتی ہے اس لئے وہ اسے اپنے جال میں فساد دیتی ہے اور بوڑی عورت کے گھر میں بھیجواتی ہے جہاں پہ اس نے اسے جان سے مار ڈالا تھا اس سے کچھ مہینوں بعد اکاش کی ماں نے پھر سے ایک اور لڑکی سے بات کر رہی تھی اس کی شادی کے لیے اور اپنی ماں کی بات مانگی اکاش اس ریسٹران میں جاتا ہے اس لڑکی سے ملنے کے لیے اور ہم دیکھتے ہیں کہ وہ لڑکی کوئی اور نہیں بلکہ دوسری کہانی والی لڑکی تھی اکاش اس کے پاس جاتا ہے اور اسے انکار کر دیتا ہے شادی کے لیے اور میرا کی آتما وہاں پہ موجود ہوتی ہے جو کہ یہ سب سن رہی ہوتی ہے جو لڑکی بابز اپنے گھر جا رہی ہوتی ہے تو وہ اپنی دوست سے کہتی ہے کہ اکاش اتنا برا لڑکا بھی نہیں ہے جس کی ویسے میرا کی آتما کو غصہ آ جاتا ہے اور وہ اس کا ایکسیڈنٹ کروا دیتی ہے وہ لڑکی جب اپنے گھر جاتی ہے تو میرا کی آتما اسے بھی مار ڈالتی ہے اور دوسری تیسری کہانی میں ہمیں لڑکی دکھائی گئی تھی وہ اکاش کی سکول فرینڈ تھی جو کہ اسے شادی کرنا چاہتی تھی اور اکاش نے اسے ہاں بھی کر دیا تھا لیکن میرا کوئی بات منظور نہیں تھی اسی لئے اس نے اس لڑکی کو ڈرائیا اور اسے بھی جان سے مار ڈالا وہ کہانی پڑھ کے اب چاروں لڑکیاں بہت سا ڈڑ جاتی ہیں کیونکہ پتا چل جاتا ہے کہ یہ چاروں کہانی آپ اس میں لنکڈ تھی اب بک کپنہ اپنے آپ پر لڑتا ہے اور اس میں لکھا ہوا تھا کہ اب اکاش کا رشتہ ان چاروں میں سے کسی ایک کے لئے آئے گا تو اگلا نمبر اس کا ہے مرنے کا جس ان کے وہ چاروں حیران ہو جاتی ہیں اور پوچھتی ہیں کہ آخر کس کے لئے رشتہ آیا ہے تو چاروں کو پتا چلتا ہے کہ ابھی تک تو ان کے لئے کوئی رشتہ آیا ہی نہیں ہے تبھی اچانک وہاں پہ وہ کہانی کے سارے بھوت آ جاتے ہیں جو کہ انہیں پکڑ کر ڈھرانے لگتے ہیں اور تبھی ہوں کائرہ کو دیکھتے ہیں جو کی زور زور سے ہسنے لگتی ہے اور وہ اپنے دوستوں کو بتاتی ہے کہ یہ اس کا پلان تھا اور یہ صرف ایک پرانک تھا جیدوست اسے پوچھتی ہیں تو پھر یہ لوگ کون ہیں تو وہ بتاتی ہے کہ یہ لوگ اس کے سرونٹس ہیں جو کہ اس کے لئے کام کرتے ہیں جیسے ان کے اس کی دوست بھی ہسنے لگتی ہیں کیونکہ اس نے ان کے ساتھ سچ میں پرانک کر دیا تھا اور پھر ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ آخر اس نے یہ سب پلان کیسے کیا تھا جیسے ان کے وہ سب ہی ہسنے لگتی ہیں اور اس کے بعد سونے چلی جاتی ہیں ہلی صبح یو کائرہ اٹھتی ہے تو اس کے نوکر اس کے گھر میں آتے ہیں جہاں پہ وہ ان سے کہتی ہے کہ کل رات تو انہوں نے بہت ہی بڑھی آئے ایکٹنگ کری تو اس کے نوکر اس سے کہتے ہیں کہ کل رات تو وہ یہاں پہ آئے ہی نہیں تھے کہ اس نے خود انہیں کال کر کے منع کیا تھا وہاں پہ آنے کے لئے جسے ان کے کائرہ حیران ہو جاتی ہے اور تب ہی اسے اس کی دوست کا کال آتا ہے کیونکہ اسے نیوز چینل دیکھنے کے لئے کہتی ہے کہ وہ ٹی وی آن کرتی ہے تو اس کی آنکھیں فٹی کی فٹی رہ جاتی ہیں کہ وہاں پہ بتایا جا رہا تھا کہ کل رات جب اس کی تین دوست اس کے پاس آنے والی تھی تو ان کا بیچ میں ایکسیڈنٹ ہو گیا اس کی وجہ سے وہ تینوں ماری گئی تھی یہ دیکھ کر کائرہ بہت ہی حیران ہو جاتی ہے اور اپنے روم میں جاتی ہے اپنی دوستوں کو دیکھنے کے لئے لیکن وہاں پر کوئی بھی نہیں ہوتا جس سے اسے پتا چلتا ہے کہ جو اس کے ساتھ کل رات تھی وہ ان کی آتمائے تھیں اس کے بعد وہ اپنے گھر میں لگے کیمراز کی سی جی ٹی وی فٹیز دیکھتی ہے جہاں اس کے علاوہ اسے اپنی کوئی بھی دوست نظر نہیں آ رہی تھی یہ دیکھ کے وہ بہت زیادہ ڈڑ جاتی ہے اور سوچتی ہے کہ آخری سب کیا ہو گیا پھر ہمیں کچھ دنوں بات کی کہانی دکھائی جاتی ہے جہاں گائرہ کی ماں اس کے پاس آتی ہے اور اس سے کہتی ہے کہ وہ تیار ہو جائے لڑکے والے آ رہے ہیں اسے دیکھنے کے لیے کائرہ اس کی بات مان کے تیار ہو جاتی ہے اور جب وہ باہر جاتی ہے تو وہ لڑکے کو دیکھتی ہے کیونکہ کوئی اور نہیں بلکہ آکاش ہوتا ہے وہ اسے اپنا انٹرڈکشن دیتا ہے اور اسے اپنا نام بتاتا ہے تو کائرہ بہت ہی حیران ہو جاتی ہے اور اس سے پوچھتی ہے کہ کیا وہ پیرانورمل سائنٹسٹ ہے تو آکاش اس سے کہتا ہے کہ اسے یہ بات کیسے پتا اور اسے کے ساتھ یہ مووی یہی پر ختم ہو جاتی ہے تو دوستو یہ تھی اس فلم کی کہانی اس کا انڈ کا ٹویسٹ آپ کو کیسا لگا آپ ہمیں کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا انڈ میں کائرہ سمجھ گئے کہ اب اس کی بھی موت ہونے والی ہے کیونکہ میرا کی آتما اسے بلکل ہی نہیں بکشے گی تو دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی آپ ہمیں کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا چینل پہ نئے ہیں تو یہ سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں نوٹیفکیشنز کے لیے اور دوستو ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا بلکل مت بھولیے گا تو میں ملتا ہوں آپ کو اکلی ویڈیو میں تب تک کے لیے جائے ہند